موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو مزبان سخاوات سرگانہ آپ کی خنمن میں حاضر ہے اور آپ سب دوستو آپ نے یوٹیوب چینل میں کوئی شامدید کہتا ہے دوستو آج میں فہیم بھائی کے پاس موجود ہوں فہیم بھائی کے پاس ماشاءاللہ بڑی وی آئی پی گائے موجود ہیں ایک ایک کر کے گائیوں کے ریٹس مکمل انفارمیشن لے کر دوں گا تو سب سے پہلے فہیم بھائی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کافی دینوں کے بعد آسلام علیکم فہیم بھائی کے حال تب یہ سے ٹھیک ہے کافی دینوں کے بعد ویڈیو لانگ رہی ہے تو آج کتنے جانور موجود ہیں جانور ہمارے پاس پانچ گائیں ہیں ٹھیک ہے اور ایک بریڈر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آج ایک بریڈر بھی ہے ایک دوست میرا ہے بلکہ تین چار دوستیں سپیشلی کال کر رہے تھے تو پانچ گائے اور ایک بریڈر ساتھ میں آپ کو دکھانا ہے کہ کر کے آپ کو مکمل انفارمیشن دوں گا جو بھی گائے آپ نے پرچیز کرنی ہو تو آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو گائے کے ریٹس کے بارے میں پتہ چلے اور ایک ایک گائے جو ہے ان میں سے جو بھی آپ کو بساندھ آئے وہ آپ خرید سکتے جو ریٹ آپ کے بجٹ میں آ جائے تو وہ آپ خرید سکتے تو پانچ گائے ایک بریڈر لوکیشن دوستوں کو بتا لوکیشن ہماری ہے جو بھائی ادھر سے آنا چاہے اسلام باہر لاہور سے آنا چاہے وہ خانے والا انٹرچنج پہ آ جائے جو ادھر سے کلاتیواری سائیڈ پہ آئے وہ بھی خانے والا انٹرچنج کبیر والا بھی اتر سکتے ہیں کبیر والا بھی اتر سکتے ہیں اب لئے نمبر نمبر 308 ریٹ بلکل محکول ہے انچالا جو چیزیں ہوگی انچالا بھائی خوش ہوگیا کیونکہ مارکیٹ میں ریٹ چاہ رہے ہیں ہر بندہ ویڈیو دیکھتا ہے پورے پاکستان میں آئی کل آن لائن جانور سیل ہو رہے ہیں ویڈیوز بغیرہ دیکھ کر ان کو ریٹس کا بھی پاتا چاہ رہا ہے انچالا میرے پاس جانور ہے ٹھیک ہے ٹونٹی پلاس سے اوپر ہے اور پچاس لیٹر والا جانور بھی ہے پچاس لیٹر والا بھی مجود ہے سلی کار کے جانور دوستو آپ پرچیز کر سکتے ہیں تیس لیٹر چالیس لیٹر پچیس لیٹر دودھ کرنے والی گائے ان کے پاس مجود ہیں اچھی سے اچھی گائے ٹاپ کلاس گائے ان کے پاس مجود ہیں باقی دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسی گائے مجود ہیں لوجی دوستو آج کس ویڈیو کا پہلے نمبر پر جانور آپ کو دکھا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ چیک کر لیں خوبصورت جانور ہے جناب چاروں طرف سے آپ کو جانور دکھاتے ہیں جانور کا باڈی سٹرکچر چیک کر لیں اچھا کٹ کٹ رکھنے والی گائے ماشاءاللہ اور ہوانا چیک کر لیں چاروں تھان علیہ دلہ دلہ وقفے پر وی آئی پی گائے جناب ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے اور اچھا کٹ کٹ رکھنے والا اور کراس بریڈ کا سردی گھر میں مردہ کرنے والا جانور ہے ماشاءاللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جناب بچڑی ہے اور سیکسی مند کی بچڑی ماشاءاللہ وی آئی پی بچڑی باقی ڈیٹیل فہیم بھائی سے لیتے ہیں ماشاءاللہ پہلے آپ کو چلا پھر آ کر جانور دکھا لوں چاروں طرف سے جانور چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا کٹ اور ماشاءاللہ پکا ہوا نا کوئی لٹ کا ہوا نہیں ہے ٹائٹ ہوا نا ہے ماشاءاللہ چوستور ایکٹیو گا ہے ماشاءاللہ ہیلڈی جانور ہے وی آئی پی اچھے کراس کا چولیستانی اور فریزن کا بہت ہی اچھا کراس ہوتا ہے اور ایسے کراس میں جانور لیا کرے تاکہ یہ سردی گھر میں برداشت کرے اور ان کی دودھ کی پروڈکشن بہت اچھی ہوتی ہے اور دودھ کا فیٹ لیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے جی فہیم بھائی جی جی بھائی جان فہیم بھائی اس کی ڈیٹیل دے 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 دوسرا بھائی ہے ٹھیک ہے دوسرا بھائی ہے نیپس ایک سیمن کی بچڑی ہے یہ اس بھائی کا دیل کرے آکے اس کی چوہائی کرے چوبیس لٹر کتنے دن ہو گئے اس کو آج آٹھ پر دینا سوئی کو اچھا ایک ہفتہ ہو گیا چوبیس لٹر کی چوہائی کرے میں آپ کو بچڑی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اچھے پرینٹ کی یہ بچڑی چیک کر لیں ایک ہفتہ کی بچڑی ہے ماشاءاللہ اور چوبیس لٹر دوستو چوبیس لٹر کتنے دن چوہائی کر لیں چوبیس لٹر گرنٹی کے ساتھ آن تین دن چوہائی کر رہے آنکھ پر مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جانوار ہے دوستو اور بارڈی سٹرکچر بھی بھی آئی پی ہے اور چوبیس لٹر کی فہیم بھائی گرنٹی دے رہے ہیں انشاءاللہ آپ آ کر چیک کر سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ سارٹی پلاس کرے گی انشاءاللہ اچھا مدد سلال چوبیس کاری آہستہ آہستہ دودھ بڑھائے گی دودھ بڑھائے گی ٹھیک ہے کیا ریٹ لگا رہے ہیں پہلا جانوار ہے کوئی پہلا جانوار ہے بلکل مناسب ریٹ لگا رہے ہیں مارکٹ کا بھی ریٹ آپ کو پتا ہے کیا چاہ رہا ہے بلکل پتا ہے مجھے ٹھیک ہے بلکل ساتھ لاکھ روپی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہ ریٹ نہیں لگانا صحیح ہے نہ ساتھ لگانا نہ سارے چھیں لگانا چھیں لگانا ہے ٹھیک ہے جس بھائی کو اچھی لگے پانچ لاکھ پنجتر ہزار کے گیاں دیں پانچ لاکھ پنجتر ہزار کوئی اور پیار مبت پیار مبت کوئی موقع پر آگا کار لیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی موقع پر آتا ہے تو پیار مبت کوئی لاکھ جی اس کے بعد دوستو آپ کو دوسرے نمبر پر جانوار دکھا رہا ہوں جناب ما شاہ اللہ چیک کر لیں بہت بڑا جانوارا جناب برازیل نسل کی گائے ما شاہ اللہ اور بڑی گائے وی آئی پی بہت کم ایسی گائے آپ نے دیکھی ہوں گی ما شاہ اللہ اس کا ہوانا چیک کر لیں اور چارہ تھن چیک کر لیں ما شاہ اللہ اڈر چیک کر لیں اور یہ گرنٹی کے ساتھ تارٹی پلاس دودھ کرنے والی گائے اور ابھی یہ تیس لیٹر پکا دودھ کر رہی ہے گائے کا کٹ کٹ چیک کر لیں بہت بڑا ہوانا اور بہت بڑا کٹ کٹ رکھنے والی گائے ہے جناب ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ برازیل ہی گائے ہے جناب ما شاہ اور اس کا اڈر اور ما شاہ اللہ انسل کیieronی چارہ تھن اور اس کے بعد بارڈی سیٹرکچر اور نیچے بچڑا بچڑی بچڑا 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ جناب گیا چیک کر لیں چاروں طرف سے آپ کو گیا چیک کروا دیتا ہوں دل خوش ہو گیا فہیم بھائی آج آپ نے کمال کے وی آئی پتوں سے نکال لے ہیں جناب ماشاءاللہ اچھا کون سی نسل بریزیلی کہہ رہے ہیں آپ بریزیل گرلینڈو کراس میں یہ نسل آئے اچھا گرلینڈو کراس ہے پیار سے لوگ اسے سورج مکھی بولتا تھا جسے بھائی سے لیتے ہیں وہ سورج مکھی بولتا تھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اس کا نام سورہ مکھی ہونا کرتا ہے یہ اب دوسرے بارے میں پہلے بارے اس نے 35 لٹر دو دیا این شرح 40 لٹر کراس کریں گی اچھا یہ ابھی دوسرے سوے میں مو سے کن ہے دانت ہے مو سے چھے دانت ہے ٹھیک ہے تو کتنے دن ہو نیچے بچڑا ہے نیچے بچڑا ہے اور تیس لٹر ہے اس کی چوائی کارلے ہیں تین ٹائم ہم تو دو ٹائم کار رہے ہیں لیکن کوئی بند آکر تین ٹائم اس کی چوائی کارلے تیس لٹر کی تیس لٹر کے ساتھ انشاءاللہ یہ چالیس لٹر کراس کرے گی ماشاءاللہ وہاں بہت بڑا ہے اور یہ کوئی ٹائم شایم نہیں لگا کوئی ٹکا وغیرہ نا لوگ دکشکہ لگا کے ویڈیو بنواتے ہیں ہم نے وہ کوئی نہیں بنوائی دوستو ڈیرہ ہے تو ایک اچھی بات ہے ان کے پاس آئیں تسلی سے اپنی چیکنگ کریں جانوار چوائی کار کے پاس کر کے اوکے کار کے لے جائیں اور بہت اچھے بندے ہیں اور ان سے آپ لے سکتے ہیں جانوار ماشاءاللہ پہلے آئے تسلی ٹوکن کروائیں ادھر آئے تسلی کریں اس کے پاس لے جائیں بلک ٹوکن کروائے کے ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر پس پساند آئے تو گائے لے جانے تو اپنے ٹوکن کوئی بات نہیں ہوگی کوئی بھائی آن لائن مگوانا چاہتا ہے اپنا بے فکری سے آپ آن لائن مگوا سکتا ہے ٹھیک ٹھیک کسی کچھ کرنی ہوگا کوئی آپ کو ٹینشن لینے والی بات نہیں آپ کو ٹوکن لگوا کر آجائے جو فون پہ بات بتائیں گے ٹھیک ہے وہ ہی ہوگی اس سے بڑھ کرو گی کام نہیں ہوگی کام نہیں ہوگی یہ دودھ بہت سیت سلیٹر کر رہی ہے ٹھیک ہے میں تیس لیٹر براہ ہاں بلکل بلکل جب لوگ چوائی کریں تو ایک دو لیٹر اوپر نکلے تو اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے ماشااللہ جناب چیہ انوارا آپ نے چیک کار لیا ہے تو کیا ریڈ لگا رہے ہیں ایسی گائیں کہ لوگ ریڈ بھی نہیں لگاتے ٹھیک ہے نا لیکن میں ریڈ بلکل مناسب ریڈ دوں گا اور ہاں نہ ماری ریڈ دوں گا ٹھیک ہے آٹھ لاکھ نہیں لگاؤں گا ٹھیک ہے ریڈ آپ نے وہ دینا ہے بلکل ایسی لوگ دستی آپ کو آگے جس بھائی کو یہ اچھی لگ ہے ہاں اور نہ چھے لاکھ پنجھتر ازار کیا ہے چھے لاکھ پنجھتر ازار چھے لاکھ پنجھتر ازار چھے لاکھ پنجھتر ازار چھے لاکھ پنجھتر ازار تیس لیٹر دیس لیٹر دوست ہے پرنٹی کے ساتھ چالیس لیٹر دوستو دودھ کرنے والا جانوار ہے اور ابھی فیلال تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے اور یہ دودھ بڑھائے گی ابھی تیس لیٹر دودھ بڑھائے گی بہت بڑھائے گی چالیس لیٹر کا ریکارڈ ہے اس کا موکے پر اگر کوئی آئے گا تو پیار ممت کریں گے تھوڑی بہت کریں گے اچھا ہو جائے گی ہو جائے گی لوجی دوستو اس کے بعد جناب تیسرے نمبر پر آپ کو گائے دکھا رہا ہوں جناب ما شاہ اللہ چیک کریں ساری کی ساری جو بھی گائے میں نے آپ کو دکھائیے کروس بریڈ ہی دکھائیے کروس بریڈ دکھا رہا ہوں کیونکہ زیادہ تار دوست کہتے ہیں جناب کروس بریڈ گائے دکھایا کریں کیونکہ پیور آئیکل آگے گرمی آ رہی تو پھر آہ پیور علاقے میں نہیں رہتی مطلب وہ زیادہ جو ہے نا گرمی مناتی ہیں پھر ان کے لئے پنکھے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ایک ڈیرہ نمہ ہے اور یہاں پر یہ جانور کھڑے ہیں اور کوئی گرمی وغیرہ نہیں کہا رہے اور اچھے جانور ہیں خوبصورت ما شاہ اللہ حیل دی باڈی سٹیکچر چیک کر لیں اچھا قد کاٹ اور اڈر بھی ما شاہ اللہ بہت بڑا ہے جی فہیم بھائی یہ بچی اس گاہ کی کیا دیٹیل ہے دوسرا بارہ نیچے بچھی ہے دوسرا بارہ نیچے بچھڑی ہے کیا بات ہے بچھڑی کا پرینٹ چیک کر ما شاہ اللہ سیٹ کرلیں ما شا缅 اللہ چولستانی فریزن میں کرا سا ہے اچھا چولستانی فریزن کا مو سے چھےئی دعتا ہے ما شاہ اللہ مو سے چھے گلے چیک کرویں ما شاetin دوستو تند سان میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چاروں تند آپ کو دکھا دیئے اور ما شاہ اللہ باڈی اچھی ہے اور وی آئی پی عیופر ما شاہ اللہ فون دکھا دیتا ہوں ماشا بڑا پھیار ہے یہ گاہ آپ نے دیکھئے چیک کر لیںکٹ نہیں آ چھے گائے کروا کے گرنٹی کے ساتھ ماشاءاللہ دوستو ایڈر بھی اچھا ہے اور بیس لیٹر یہ اب بھی پچیس تیس بھی کہہ سکتے تھے کافی دوست کہتے ہیں اور مرلہ دودھ بتاتے جو دودھ کرتی ہوگا ہے بندہ وہ دودھ بتایا یہ نہ ہو کے جو اینا ایسی بات کر دیتے لیکن آگے پورا نہیں ہوتا ابھی بیس لیٹر پتتا مو سے چھے دانت دوسرے بارے میں نیچے بچڑی بچڑی ٹھیک ہے تو کیا ریڈ لگا رہے ہیں ریڈ اس کا ساڑھے پانچ لاکھ بھی لگانا تھا ٹھیک ہے یہ سبائی کو اچھی لگے ہاں چار لاکھ ستر ازار چار لاکھ ستر ازار چار لاکھ ستر ازار میں دوستو آپ کو گائے ملے گی ماشاءاللہ اور موقع پر اگر کوئی بیائے گا تو تھوڑی بہت پیار ہوتا جائے گی اگر آپ نے گائے پرچیز کرنی ہو آپ کو گائے چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کونٹرکٹ کر کے آپ کو گائے مل جائے گی اور آ کر پاس بھی کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں چیک کر کے آپ لے کر جائیں تسلی کر کے ماشاءاللہ دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کو گائے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اس کی مکمل ڈیٹیل لے کر آپ کو دیتے ہیں جناب ماشاءاللہ فہیم بھائی جی جی بھائی جان کون سی نسل ہے یہ سائی وال اور فریزن مکھراس ہے سائی وال فریزن مکروس ٹھیک ہے چیک کر لے جناب ماشاءاللہ فہیم بھائی کون سی سوہے میں دوسرا سوہے آب آئی جی اچھا یہ چیک کر لے جناب ماشاءاللہ کتنا نے نکالتی ابھی تقریباً کوئی دس اک دن لے جائے گی ابھی دس دن لے جائے گی ماشاءاللہ دوستو چیک کر لے آ یہ بھی ملکل اچھا کروس ہے ماشاءاللہ بھی آئی بھی گائے اور دودھ وغیرہ کتنا کریں یہ پہلے سوہ میں کرتے ہیں یہ پہلے سوال ویٹر اچھا کتنا کر جائے گی ریٹ کیا مانگ رہے ہیں ریٹ اس کا موقع سار مانگ رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ کی دی ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اچھا کوئی اور پیار ممت کوئی تھوڑی بہت کار لیں گے جو بندہ آیا گیا اچھا ماشاءاللہ دوستو جب پھر بھی کوئی تھوڑی بہت بتا دیں پہلے دس ہزار پیار اور تین لاکھ چاریس ہزار کی دی ٹھیک ہے چیک کر لیں دوستو ماشاءاللہ پیارہ میں نے آپ کو دکھا دی اس کے بعد آپ کو پانچویں نمبر پر گائے دکھاتے ہیں لوجی دوستو اس کے بعد جناب آپ کو پانچویں نمبر پر گائے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ چیک کر لیں جناب وی آئی پی ہیرے جناب آج ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو دکھا رہا ہوں گا ہے ماشاءاللہ آپ کو کچھ حمد آئیں گی چاروں تھانڈ وی آئی پی گائے جناب ماشاءاللہ چیک کر لیں جناب وی ترین اور فیس کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ کنے دن ہو گئے سوئی کو یہ سکوالٹ پانچویں دیلنا ہے بھائی پانچویں دن تو دودھ کنے کر رہی ہے دودھ اس ٹیم کاری ہے تیس لیٹر کنے تیس لیٹر دودھ کار رہی ہے گرنٹی کے ساتھ پانچ دن ہو نیچے بچڑا آئیے بچڑی ہے بچڑا ہے بچڑا اچھا نیچے بچڑا ہے ماشاءاللہ دوستو چیک کر لیں دوسرے بارے میں دوسرے بارے میں دوسرے بارے میں مو سے چھے دان مو سے چھے دان دوسرے بارے میں نیچے بچڑا اور دودھ تیس لیٹر ماشاءاللہ اور گائے کا بارڈی سٹرکچر چیک کر لیں ماشاءاللہ خوبصورت گائے میں نے دکھا ہے میں نے چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر لیں دوستو ماشاءاللہ بڑی کوالٹی والی گاہ ہے ماشاءاللہ چولستانی فریزن کراوس دوپ میں کھڑی ہے ٹھیک ہے کوئی گرمی نہیں ساری گاہ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ کروس بریٹ کی ہیں چولستانی فریزن کراوس جو کہ بہت اچھا کروس مانا جاتا ماشاءاللہ بڑی وی آئی پی گاہ ہے اور اس کے بعد ایک اور گاہ آپ کو دکھانا ہے اور اس کے بعد پھر بریٹر آپ کو دکھانا ہے ماشاءاللہ کوئی لٹکا ہوا نہیں ہے کوئی ڈیلا ڈھولا نہیں ہے ماشاءاللہ کوئی بھائی تسلیت ساری تیس ٹیٹر کے چوائی کریں گرنٹی کے ساتھ لنٹی سے مو سے چھے دارا دوسرا بھائی بات یہ ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرے گی نہیں کرے گی لیکن آکا چیک کار کے تسلیت کار کے لے جائیں جب آپ کا دل موتومن ہو فول ہائیڈ میں دیکھ لیں ماشاءاللہ ہائیڈ لیندھ اس کی چیک کار لنگے آپ کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ اور تھن بھی موٹ بڑ رہے ہیں بہترین آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی اس کی چوائی کار سکتے ہیں لوگ دوستو اس کے بعد جناب آپ کو آخری نمبر پر گائے دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ چیک کار لیں جناب پیکڈٹ گائے اور اس کے تھن چیک کریں ماشاءاللہ چاروں تھن علید علید وقفے پر موٹ بڑھ بڑھ تھن ماشاءاللہ اور چیک کار جناب بڑی پیاری اور خوبصورت گائے جناب ماشاءاللہ فیس کوارٹی چیک کریں ماشاءاللہ اچھا کار رکھنے والی وی آئی پی گائے جناب کون سے سوئے میں فائی میں دوسرا وارہ دوسرا وارہ دوسرا وارہ دوسرا وارہ ماشاءاللہ دوسرا وارہ جناب ماشاءاللہ چاروں طرف سے چیک کریں ماشاءاللہ کنے دیں نکالتی ہے فائی میں یہ تقریباً ابھی دس سے بارہ دن لے جائے گی دس سے بارہ دن لے جائے گی مو سے کنے دانت مو سے چھے دانت مو سے چھے دانت ماشاءاللہ چاروں طرف سے آپ کو جانوار چیک کروارا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کہا تھا بھائی آپ کو پچاس لٹر والا جانوار دکھاؤں گا جی پچاس لٹر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کروارا چاروں طرف سے آپ کو اس کا باڈی سا ٹرکچر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو مکمل پتہ چلیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں ابھی ہمارا بھی بنا رہی ہے کنے نے نکالتی یہ تقریباً داس سے پندرہ دن لے جائے داس سے پندرہ دن لے جائے گی ماشاءاللہ اس کا جو فارس ٹیم کا ریکارڈ ہے سکاور بھائی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی گائے لینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بڑی گائے رکھیں ایک یا دو لیں اور آپ کا وہ خرچہ نکال جاتی ہے کافی دوسری جو ہے نا دیسی گائے رکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا دودھ کتنا ایک ایک دو دو لیٹر یہ تیس لیٹر چالیس لیٹر چالیس لیٹر چالیس لیٹر رام سے دے گی چالیس پلاس دودھ کرنے والی گائے اور آپ جب جو سوئی گائے ہوتی ہیں ان کو آپ تسلی سے آکار چوائی کر کے چیک کر کے لے جائے کریں اور فول ہائٹ میں یہ دیکھ ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ کوئی ایک لیٹر یہ دو لیٹر یہ دس لیٹر یہ پندرہ لیٹر دودھ کرنے والی گائے نہیں ابھی تو اور لباس بنائے گی اس کا آپ کو بولیں کہ یہ دس لیٹر یہ پندرہ لیٹر کر رہی ہے تو آپ نہیں مانے گی کیونکہ یہ جیدہ دودھ کرنے والی گائے یہ جب ڈیلیور ہوتی ہے نا اس سے پہلے یہ اس کو چونہ پڑتا ہے ہاں آگر آپ کا اے بھی دیں نا کہ یہ دس لیٹر دودھ کرتی ہے پندرہ لیٹر تو یہ تو پھر کوئی بھی نہیں مانے گا کیونکہ بہت بڑی گائے ماشاء اللہ تو وہ گائے بھی آپ دکھائی ہے دکھائی اور یہ بھی دکھائی ہے آخری جوڑا ہے انجس جوڑے کا کیا ریٹ لگا میں ریٹ بھی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈیٹ کا نہیں ہاں نا ریٹ ہوا پھر ایک رویہ کام نہیں ہوگا ایک رویہ بھی ٹھیک ہے لگا اچھا ہاں مناسب دینا یہ کوئیہ کہیں نہ بھی میری بات میری ایک گائے پدلہ لاک کیا ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ دوستو گائے چیک کر لیں باقی اگر کوئی بھائی خریدار بنے گا تو موقع پر پیار پہن پر ضرور ہو جائے گی اپنا ریٹ لگا کر چیک کر لیں خوبصورت گائے اور انشاءاللہ یہ دونوں گائے ہیں بھائی انشاءاللہ دو مند دے گی آپ پرچیز کر کے لے کر دیا سکتے ہیں اپنا ریٹ لگا ہے انشاءاللہ صدی اللہ جو بھائی دو بچ سے پہلی بارش نے دیئے تھے دو بچ سے دیب بچ ریدیا جائے دو دے دے لگتا تو ہے مجھے دو دے کی ماشاءاللہ دوستو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سوائے میں دو بچ ریدیا دیتی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت بڑی گائے اور انشاءاللہ ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے ساری انفارمیشن آپ کو دی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسی اور ویڈیو دیکھنی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں روج دوستوں اس کے بعد جناب آپ کو ایک نایاب ریڈ فریزین بچڑا دکھا رہا ہوں جناب ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی خوبصورت بریٹر ہے آہ چلا پھر آ کر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مکمل ڈیٹیل آپ کو لے کر دیتے ہیں فہیم بھائی سے فہیم بھائی ماشاءاللہ بڑا وی آئی پی جناب توفہ نکال رہی ہے کافی عرصے کے بعد مجھے تو نظر آیا ریڈ فریزین آہ کافی دوستوں کا آہ شوق ہے اور بہت نایاب جانو آ رہی ہے کہ ریڈ فریزین بچڑے بہت کام ملتے ہیں دانت چیک کرواتے ہیں یہ ابھی چوگہ ہو رہا ہے یہ ابھی چوگہ ہو رہا ہے جوست چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑاπی ہے نایابolé ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے مام میں ماشاءاللہ کیا بات ہے یار کوالٹی میں کوئی کم ہی نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی تبدیل یہ. اچھا وہ آپ کہہ رہے تھے اس کی مدر کا ملکنگ ریکارڈ کیا ہے. پچاس لٹر کا ہے. پچاس لٹر کا ہے. یہ آپ کو بتا دیں تو تو. یہ اس کی جو ماں ہے نا یہ بہر سے امپورٹ ہو کے آئی تھی تا پاکستان. ہاں جی. صحیح. ماشاءاللہ. دوستو آہ بریڈر ہے ماشاءاللہ بہت. وی آئی بی بریڈر ہے. مدر کا ملکنگ ریکارڈ جو نا آہ پچاس لٹر ہے. ماشاءاللہ. اور امپورٹٹ گائے کا بچہ ہے. ماشاءاللہ. اس کے ابھی ایک دو بچے آئے ہوئے ہیں اور بچڑی آئی ہیں. ہم ہم. اللہ کی قضرت ہے ابھی جو بھی آ رہی ہیں بچڑی آ رہی ہیں. آہ سیکس ایمن ہوتا ہے دوستو آہ سیکس ایمن میں نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے بچڑی کا. اور دیس پرسنٹ چانس ہوتا ہے بچڑے کا. تو اگر بچڑا آ جائے. کان کان دیکھیں بلکل چھوٹے 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 کان دیناب. ماشاءاللہ. ایک ہاتھ میں ختم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جناب بڑا پیارا خوبصورا دیناب. ماشاءاللہ چوستور ایکٹیو. ماشاءاللہ. ریٹ وغیرہ. ریٹ واجن یہ شانک کے پیسے ہوتے ہیں. جیان جی. ریٹ نہیں ہے. یہ ویسے قربانی بھی بھی سیل کہنا داس لاک کا سیل ہو جائے گا. قربانی بھی داس شانک. دوستو چیک ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. قربانی پر یہ چیز ہے کیونکہ یہ شاک ہے. ہاں شاک ہے. یہ ملکل اینی مال جو ہے نا یہ فارما وہ لے سکتے ہیں. ہاں وہ لے سکتے ہیں. قربانی والا آپ کو پتہ کر سکتے ہیں قربانی پر. لیکن یہ شاک ہوتا ہے نا. شاک وہ لے سکتے ہیں. شاک والا بھی لے سکتے ہیں. بہت شاہاللہ. جی. کیا بات ہے. اگر کسی بھائی نے یہ بریڈر لینا ہو تو جناب فہیم بھائی سر آپ تک کر سکتے ہیں. ہاں دی. انشاءاللہ آپ کو ریٹ معقول دیں گے کہ ریٹ نہیں لگا سمجھتے ہوں کہ پندرہ پندرہ بھی سردار کا بھیج رکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا. اس سے اچھا کہ یہ بریڈر لیں اور اپنے بچنی میں چھوڑ دیں یا یہ صحیح ہے کیونکہ آپ پندرہ پندرہ بیس بھی اس تیس بچنیاں لے جاتے ہیں اور اس میں بریڈر نہیں آہ آپ چھوڑتے ہیں اور سیمن جو ہے نا سیمن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کونسی بچری جو ہے نا وہ تیار ہوئی ہے اور اس کو ہم نے سیمن رکھوانا ہے تو اس سے پندرہ ہزار بیس ہزار سے بہت ہے کہ ایک بریڈر لے کر چھوڑ دیں ریڈ فریزین آپ کو پتہ بہت کام ہوتے ہیں اور ان کا ریڈ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر گائے ہو تو گائے کا ریڈ چیک کرویں ہائیڈ چیک کرویں ہائیڈ چیک کرویں ہائیڈ اور ملتے ہیں کہ اس نئی ویڈیو میں اپنا کیا رکھنا دعا میں یا رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات